تو ہلو جی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو انادر ویلوگ میں اٹھ گیا ہوں یار اور اب یہ بھی آپ کی بابی سے مجھے پتا چلا ہے کہ باہر آج کوئی ہوا نہیں چل رہی کوئی بارش نہیں ہے بادل نہیں ہے تیز روپ نکلی گئی ہے سب سے پہلے تو میں شیئر کروں گا پھر اس کے بعد اپنی ٹنٹ کو ریفریش کروں گا یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے یار جتنے بھی نئے آنے والے فیملی میمبرز ہیں جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کرو بیل آئیکن کو پیس کر کے بنجھو اس فیملی کا حصہ جس کی جگہ میرے دل میں ہے ہم معلوم ہے تر باب کو مات دکھا چل آپ لوگوں کا بھائی جناب اس ٹائم اپنی ٹنٹ اور شیئر ریفریش کر رہا ہے ویسے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ٹنٹ کے بہت سارے فائدے ہیں میرا بھائی ٹنٹ کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کپڑے بہن کے فوراں کہیں جا سکتے ہو تو آپ کو ہیر بش کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی مزایا موسیقی موسیقی یار ابھی جو ٹنڈل شکے نکلے گی نا وہ کیا بات ہے موسیقی موسیقی بھائی ٹنٹ موسیقی سمجھ رہو بھئی جمعہ پڑک میں آ گیا ہوں بس یہ سے اب میں جانے لگا ہوں آپ کی باپی نے کوئی آرڈر دی ہے ایک دو تو بیگم کیا گیا لانا ہے پھاکڑے کھانے ہیں تو پالک تھوڑا سا ادرک پالک لے کے آنے ہیں اور ادرک لے کے آنا ہے اور دودھ لے کے آنا ہے تو بھئی آرڈر مل گیا ہے آپ کی باپی سے کہ پالک لے کے آنے ہیں اگر پھاکڑے کھانے ہیں تو پالک لے آئے ہیں اور ادھرک چاہیے وہ لے آئے ہیں بڑے گھر سے دودھ لے گیا نا تو میں جا رہا ہوں اب آپ کی بابی کا آرڈر پورا کرنے پھر آ کے تو پکوڑے بنائیں گے میں بناوں گا میں میں بناوں گا آج اور آپ کی بابی بس دیکھے گی میں اچھے بناتا ہوں مزیدار ای وان فرس کلاس دودھ میں نے لے لیا گھر سے اور جو اڈر ملا تھا پالا وہ بھی لے لیا یہ بلال کچھ لے کے آئے ہیں تو اسے پوچھتے ہیں یہ کیا لے کے آئے ہیں بلال یہ کیا لے کے آئے ہیں کیا ہے یہ سٹیمر ہے یہ اسے یہاں کرتے ہیں اسے گوشت پکانے لگے ہو آپ تو یہ سٹیمر لے کے آئے ہیں کہہ رہا ہی اسے گوشت پکاتے ہیں اسے گوشتی اسٹیمر لے ہیں یہ سٹیمر لے کے اس دونوں چکز پر سٹار بنے ہیں رائیٹ لیفٹ کس نے بنے ہیں سٹار کود تو نہیں بنائے آپ نے پیچے نے بنائے ہیں کیا کیا تھا کسی بات کی کو دو کرنے کیا تھا کام 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 چا کیا تھا کام اچھا کیا تھا اسے بچہ سے سٹار بنے لے میں بھی بجانے لگا ہوں بائیک پہ ہوں آج بیگم سبہ بنائیں گی سٹروری شیک سٹروری ہم نے ڈال دیا اب چینی ایڈ کرتے ہیں چینی ایڈ کر لیتے ہیں اب دودھ ڈالیں گے اس میں دودھ کر لیا ہم نے ایڈ اب اس کو بند کر کے اوپر سے تو دیتے ہیں ایک دو جھٹکا سٹروری شیک میرا بھائی مارا ہو گیا ریڈی اب پکوڑوں کا بیٹر ریڈی کرتے ہیں ہاں کی بابی نے کٹنگ چٹنگ کر کے لیے دیا اب میں تھوڑی چھے ہیلپ کرنے لگا ہوں ساتھ میں یاد اس میں آئی تھنک پیاز کٹ کیا ہوئے آلو ہے لیسن ہے پالک ہے اور سبز میرچ بھی ہے اب اس میں ہم نمک میں چھو دیرا ایڈ کر لیتے ہیں مچھیں ایڈ کر لی ہیں نمک ایڈ کر لیا ہے وائٹ سیڑا گرم مسالہ آرے یہ تھاڑی سی ڈالتے ہیں اجوائیں اتنا سا دھنیا پوٹر ڈال لیتے ہیں اس میں اب کر لیتے ہیں بیسن ایڈ پانی ایڈ کر لیا ہے تھوڑا سا پیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا فرائی گرنے کی تیاری کرتے ہیں آئیل میرا پہی گرم ہو گیا پاکوڑیڈ آ رہے ہیں بیچ میں پاکوڑیڈ آ رہے ہیں ابھی ہمارے پاکوڑے بندے ہیں تو روزا فتار ہو گیا اب ہم کچن میں افتاری کرنے لگے ہیں واقعی گپ شپ بعد میں لگاتے ہیں پہلے اب روزا فتار کر لیں پھر گپ شپ لگاتے ہیں ساتھ میں یہ پاکوڑے بھی نکل جائیں تو روم میں دیکھ جائیں گے کوڑیڈ مارے فرائی ہو گیا نکال لیں اب بھائی افتاری کر کر کے ہم ہو گئے ہوئے ہیں بھی لے اس ٹائم فول سستی پڑی ہے آکی بھابی ایک کپ چائے بنا کے لے آیا وہ اب پینے لگے ہیں تو اس کے بعد جینے لگے ہیں جینے لگے ہیں چائے بن کے آگئی ہے اب میں پینے لگا ہوں چائے چائے پیتے ہیں اس کے بعد ترابیاں پڑھنے جائیں گے چائے پی کے ہو گیا ہوں میں فری اب میں جانے لگا ہوں ترابیاں پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ ہی ویلوگ کا کرتے ہیں اور کل میں آپ کو ملوں گا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں بھی